بیل جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں نے آپ سے کئی بار بتایا بھی ہے کہ انویسٹنگ ایک ایسا طریقہ ہے جس کا ذریعہ آپ اپنے پیسوں کو تب بھی گرو کر سکتے ہیں جب آپ اپنی لائف میں بیزی ہو اور اپنے انہی پیسوں کو کام پر لگا کر آپ اپنے کئی انکم سورسز تیار کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹرم انویسمنٹ سننے میں جتنا ایزی ساؤنڈ کرتا ہے اتنا آسان یہ ہے نہیں خاص کر انڈینز کے لیے کیونکہ انڈینز کو انویسمنٹ کرنا بلکل ویسا لگتا ہے جیسا شیئر کے موہ میں ہاتھ ڈالنا اس لئے انڈیا میں لوگ اپنے پیسوں کو انویسٹ کرنے سے بہت کتر آتے ہیں بر جس طرح کی لائف ہم جینا چاہتے ہیں یا ہمارے جو بھی فائنینشل گولز ہیں اسے پانے کے لیے انویسمنٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے انڈیا میں لوگوں کو فائنینس کے بارے میں خاص کر انویسمنٹ کے بارے میں بہت ہی لیمیٹیڈ نالج ہوتی ہے اگر آپ کسی سے یہ پوچھیں گے کہ انویسمنٹ کیا ہوتی ہے تو میکزیموم لوگ یہی کہیں گے اپنے پیسوں کو کسی چیز پر لگا کر اس سے ریٹرن پانا ہی انویسمنٹ ہے جبکہ یہ انسر پوری طرح سے صحیح نہیں ہے کیونکہ انویسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز خریدنا یا پھر ایسے ایسٹس بائے کرنا جس کے ویلیو ٹائم کے ساتھ بڑھتی رہے اور اس سے ہمیں ریٹرنز ملتی رہے فور ایگزیمپل مان لیجئے آپ نے دس لاکھ روپے کی ایک زمین خریدی ہے جس کی قیمت ایک سال میں پندرہ لاکھ ہو گئی ہے تو اب اگر آپ اس زمین کو کسی کو بیجتے ہیں تو زمین سے بچنے پر آپ کو پانچ لاکھ روپے کا پروفٹ ہوگا یہ ہوتی ہے انویسمنٹ انویسمنٹ کے بارے میں آپ کو اور ڈیٹیل میں بتانے کے لیے میں نے ونوات پوتائل کی بک What Every Indian Should Know Before Investing کے ریفرنس سے کچھ ایسے پوائنٹس تیار کیے ہیں جو آپ کے انویسمنٹ کے سارے بیسکس تو کلیر کریں گے ہی ساتھی یہ بھی بتائیں گے کہ انویسمنٹ میں کون کون سے انویسمنٹ پروڈکٹ آویلوبل ہے جہاں پر آپ اپنے پیسے انویسمنٹ کر سکتے ہیں So let's begin Number 1 Basic Investing Term and Concept کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے اس کے بیسکس کو سمجھنا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جیسے اگر آپ کو کار چلانا سیکھنا ہے تو آپ کو پہلے کار کے گیر کلچ سٹیرنگ ان سب کے بارے میں بہت ہی اچھے تر جاننا ہوگا جیسے کونسی چیز کب کام کرتی ہے اور کار ڈرائیب کرتے وقت ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے مطلب اگر آپ کو کار ڈرائیب کرنی ہی ہے تو پہلے آپ کو کار سے ریلیٹڈ سبھی بیسک چیزوں کے بارے میں سیکھنا ہوگا کیونکہ ان کیس کار کے بیسکس جانے بھینا آپ ڈرائیونگ کرنے نکل گئے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا تو پکا ہے لوگ انویسمنٹ کے ساتھ بھی یہی پر گلتی کرتے ہیں وہ انویسمنٹ کو سمجھے بھینا ہی اپنی انویسمنٹ شروع کر دیتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ان کی فانینشل وکیبلری ابھی سٹرونگ نہیں ہے اور نہ ہی ان کو انویسمنٹ کے بیسک ٹرمز کے بارے میں بھی کوئی آئیڈیا ہے جس وجہ سے جب وہ ڈیویڈنٹ، کیپیٹل گین، این ایوی جیسی چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ بہت کنفیوس فیل کرتے ہیں اور ان کا انٹرسٹ بھی انویسمنٹ سے کافی کم ہو جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے انویسمنٹ سے جو ڈی ٹرمز کو ٹھیک سے سمجھیں جب بھی آپ انویسمنٹ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا پالا ایسٹ سے پڑتا ہے ایسٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز یا پھر وہ ریسورٹس جس کی کچھ ویلیو ہو اور جسے کیش میں کنورٹ کیا جا سکے اور جب ہم کسی ایسٹ کو کیش میں کنورٹ کرتے ہیں تو اسے لیکویڈیٹی کہتے ہیں اب ایسٹس بیسیکلی دو طرح کیا ہوتے ہیں لیکویڈ ایسٹس اور دوسرا نون لیکویڈ ایسٹس لیکویڈ ایسٹس وہ ایسٹس ہوتے ہیں جسے ایسلی کیش میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے سٹاک, میچل فنڈ, گولڈ, ایوڈ, آرڈ یہ سبھی چیزیں لیکویڈ ایسٹ میں آتی ہیں جبکہ نون لیکویڈ کیش کو کنورٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کا پروسس تھوڑا لمبا ہوتا ہے لائیسی, پروڈین فنڈ, ریل ایسٹس یہ سب نون لیکویڈ ایسٹ میں آتے ہیں کیونکہ انہیں ایسلی کیش میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا اب بات کرتے ہیں بی ایسی اور ایسی کی مطلب بومبی سٹاک ایکسچینج اور نیشنل سٹاک ایکسچینج بی ایسی اور ایسی وہ پلاتفارمز ہیں جہاں پر شیئرز اور سٹاکس کی ٹریڈنگ کی جاتی ہے اور انہی کے ساتھ آپ کو یہاں پر ایک اور خاص ٹرم سننے کو ملتی ہے جو ہے بل اینڈ بیئر جب بھی مارکٹ میں سٹاک کا پرائس کنٹینیوسلی بڑھتا ہے تو اسے بل مارکٹ کہتے ہیں اور جب مارکٹ میں سٹاک کا پرائس کنٹینیوسلی گرتا ہے تب اسے بیئر مارکٹ کہتے ہیں اور ایک اور چیز میچل فنڈل سٹاکس کے شیئر کو مارکٹ میں بیچ کر جب آپ پروفٹ کماتے ہیں تب اسے کیپیٹل گین کہتے ہیں پر جب آپ سٹاک کو لو پرائس پر بیچتے ہیں تو اسے کیپیٹل لوز کہا جاتا ہے اوکے اب بات کرتے ہیں انویسمنٹ کے لائف بلڈ یعنی کہ ڈیویڈن کے بارے میں کمپنی شیئر ہولڈرز کو انویسمنٹ کے بدلے جو چیز پے کرتی ہے اسے ڈیویڈن کہتے ہیں اگزامپل کے طور پر ازیوم کیجئے کسی کمپنی نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنے ہر شیئرز پر پانچ روپے کا ڈیویڈن دیں گے اور آپ کے اس کمپنی کے اندر ایک ہزار شیئرز ہیں تو اس حصاب سے وہ کمپنی آپ کو پانچ ہزار روپے ڈیویڈن کے طور پر آپ کو دے گی اس کے علاوہ NAV بھی ایک بہت ہی کومن ٹرم ہے جو انویسمنٹ کے دوران آپ کو سننے کو ملتی ہے NAV نیٹ ایسٹ ویلیو کو کہتے ہیں اب یہ کیا ہوتا ہے well جو پر یونٹ پرائز ہوتا ہے اسی کو نیٹ ایسٹ ویلیو بولا جاتا ہے جسے مان لو کسی کمپنی کی میوٹیل فنڈ کی قیمت ہے 50 لاکھ روپے اور کمپنی نے دو لاکھ میوٹیل فنڈ یونٹ ایشیو کیے ہیں تو ایسے میں ایک میوٹیل فنڈ یونٹ کی نیٹ ایسٹ ویلیو ہوگی 25 روپے تو یہی سب انویسٹ انگڈ ترمز ہیں جو ہر بیگنر انویسٹر کو پتہ ہونی چاہیے جب بھی بات finance کی آتی ہے وہاں پر maths اور formulas نہ آئے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا جسے math میں simple interest compound interest جیسے کئی سارے formulas ہوتے ہیں ٹھیک ویسے ہی investment سے جڑے بھی کئی سارے formulas ہوتے ہیں جو آپ کو ایک صحیح investment decision دینے میں آپ کی help کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں simple لیکن سب سے important formula کے بارے میں calculate the future value of your investment investment کرتے time ہمارے mind میں یہ question تو ضرور آتا ہے کہ جو پیسے ہم invest کرتے ہیں future میں ہمیں ان کا کتنا return ملے گا جسے اگر آپ کسی plan میں ایک لاکھ روپے 12% کے interest سے 10 سال کے لیے invest کر رہے ہیں تو آپ اپنے investment کی future value fv برابر pv bracket 1 plus i bracket n سے calculate کر سکتے ہیں یہاں پر fv future value ہے اور pv present value یعنی کہ آپ کا investing amount i interest اور n time time کو denote کرتا ہے اور یہ کل ملا کے لگ بھگ 1,12,000 کے آس پاس ہوگی تو آپ اس formula کے ذریعے جان سکتے ہیں کہ آپ کی investment کی future value کتنی ہے برگر آپ چاہتے ہیں کہ future میں آپ کی investment 50 لاکھ کی رہے تو سب سے پہلے آپ کو calculate کرنا ہوگا کہ 50 لاکھ کی return پانے کے لیے ابھی آپ کو کتنے روپے invest کرنے ہوں گے اور یہ چیز بھی calculate کرنے کے لیے آپ calculate the present value of your investment formula کا use کر سکتے ہیں جو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح سے ہے ویسے author نے اس book میں اور بھی کئی سارے investment formulas کے بارے میں deeply بتایا ہے جسے جاننے کے لیے آپ کو اس book کو بہت دھیان سے سمجھنا ہوگا بٹ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ books پڑھنا ہر کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا خاص کر کے financial books لیکن اس پوری book کی summary کو آپ بہت ہی آسانی سے access کر سکتے ہیں کوکو fm application کی مدد سے کوکو fm انڈیا کا ایک leading audiobook platform ہے جس میں آپ کو 1000 plus گھنٹوں کی non-fiction content کی ایک پوری library ملتی ہے جسے آپ اپنے منچہ ہی original language میں بھی easily سن سکتے ہیں اتنا ہی نہیں play store پر اس application کو ایک کرول پلس download اور 4.5 rating ملی ہے اور یہاں پر آپ کو صرف یہی book نہیں بلکہ rich dad poor dad financial freedom the power of habit جیسے کئی helpful audiobooks اور book summaries ملتی ہیں اب اگر آپ اس application پر جا کر directly ایک annual plan چونتے ہیں تو اس کی cost پڑے گی آپ کو 399 روپیز کی بٹ کیونکہ انہوں نے آج کی اس ویڈیو کو sponsor کیا ہے تو یہاں پر آپ کو 50% off مل جائے گا بس یہاں پر آپ کو April 50 نام سے یہ coupon code add کر دینا ہوگا مطلب آپ اپنے annual plan کو 399 روپیز میں نہیں بلکہ 199 روپیز میں لے سکتے ہیں تو کوکو ایف ایف ایم کا لنک آپ کو description میں مل جائے گا اسے ضرور check out کریں نمبر 3 place to invest your money investment کے formula's discuss کرنے کے بعد author ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں آپ اپنے پیسوں کو invest کر کے return پاسکتے ہیں ساتھ ہی وہ ان platforms کے فائدے اور نقصان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں تو پہلا ہے FD آپ نے سنا ہوگا جب بھی بات investment کی ہوتی ہے تو لوگوں کی first choice ہمیشہ FD ہی ہوتی ہے FD کی full form ہوتی ہے fixed deposit اس میں آپ کو اپنے پیسوں کو ایک particular interest rate پر ایک particular time period کے لیے invest کرنا ہوتا ہے FD کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کے پیسے ڈوبنے کا chance بلکل نا کے برابر ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اس میں آپ کو returns بہت ہی کم ملتی ہیں دوسرا ہے national savings certificates یعنی کی NSC risk free طریقے سے پیسے invest کرنے کے لیے NSC سب سے best مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کا پیسہ government کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہاں پر پیسے invest کرنے سے آپ کو FD سے اچھی returns ملتی ہیں ساتھی tax deduction ATC میں آپ کو چھوٹ بھی مل جاتی ہے پر یاد رہے کہ یہ ایک one time investment ہے تو اس کی maturity period سے پہلے آپ اسے withdraw نہیں کر سکتے ہیں تیسرا ہے public provident fund یعنی PPF اچھا اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کو اپنی retirement کے لیے 15 سالوں تک پیسے save کرنے ہیں تو شاید آپ اس کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ اتنے لمبے time تک اپنی retirement کے لیے پیسے save کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے بات اس investment کے ذریعے آپ easily اپنی retirement کے لیے پیسے save کر سکتے ہیں PPF ایک government scheme ہے جس میں پیسوں کو long term کے لیے invest کر کے اچھی return پائی جائے سکتی ہے اور یہاں پر آپ 500 روپے سے بھی پیسے invest کرنا start کر سکتے ہیں اس investment کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں پیسے invest کرنے سے retirement کے بعد آپ کو پیسوں کے لیے struggle نہیں کرنا پڑتا ہے بات اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ investment کا پیسہ time سے پہلے ہی نکال لیتے ہیں تو آپ کو 1% کی penalty دینی ہوگی چوتھا ہے stocks yes no doubt stock market میں پیسے invest کر کے آپ زیادہ اور اچھی return پہ سکتے ہیں بات یہ پیسے لگانا ہر کسی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں return تو زیادہ ملتی ہے لیکن اس کا risk بھی high ہوتا ہے یہ سکتے لگن اس کا نقصان بھی یہ ہے کہ آپ کو return تو ملے گی پر اس کی کوئی guarantee نہیں ہے کیونکہ یہ field risk سے بھری ہوئی ہوتی ہے 5. mutual fund is subject to market risk یہ line تو ہم اکثر سنتے ہیں بٹ اگر ہم اپنے پیسو کو سحی mutual fund میں invest کر دیتے اپنے پیسے ایک mutual fund company کو جمع کر دیتے ہیں جو آپ کی جگہ پر آپ کے پیسو کو الگ چیزوں میں invest کر دیتے ہیں اور اس میں جو بھی return ملتی ہے اس میں اپنی brokerage fees kaart کر آپ کو investment نہیں آتی تو آپ ایک اچھا investment plan چن کر اس میں اپنا پیسہ invest کر سکتے ہیں mutual fund میں پیسے invest کر نی کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ پیسے 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 ملتا ہے جب آپ صحیح plan چنتے ہیں کیونکہ غلط plan چننے پر آپ کے پیسے ڈوب جاتے ہیں تو یہ تھے وہ سب بیس پیسے invest کر سکتے ہیں بھر اس کے علاوہ بھی gold real estate life insurance health insurance جیسی اور بھے کئی چیزیں ہیں جو invest کرنے لائک ہیں بھر جو investment plan زیادہ famous ہیں وہ یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں تو I hope اس book کی summary کو سننے کے بعد آپ investment کے بارے میں کافی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا یہ ویڈیو اگر آپ پسند آئی ہو تو like اور share کریں and description میں kukoo fm link ہے اس پوری book کی summary کو access کرنے کے